بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی ٹی وی کے مزبان سید گور عباس کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم دوستو آج ہم دنیا کے سب سے خوبصورت دارالحکومت یعنی اسلام آباد میں موجود ایک نہایت خوبصورت دلکشش اور حسین ترین مسجد کا تسکرہ کریں گے اس مسجد کی تعمیراتی تاریخ نہایت دلچسپ ہے جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی دستان اپنے اندر سموئے ہوئے تھے نائٹین ففٹی ون میں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ان نہایت دوستانہ تعلقات قائم ہو چکے تھے اسی کے پیش نظر ان دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک دہریری معایدہ قائم ہوا نائٹین ففٹی تری میں سعود بن عبدالعزیز سعودیہ کے نئے بچہ بنے اور نائٹین ففٹی پور میں انہوں نے دورہ پاکستان کیا جس کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور گہرے ہو گئے 1964 میں سعود بن عبدالعزیز کے دورے حکومت کا اختتام ہوا اور ان کے بھائی شاہ فیصل عبدالعزیز نے حکومت کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لے لی شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودیہ کے مابین تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اپریل 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا اور اسلام آباد کے خوبصورت مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ایک مسجد بنانے کی تحریک پیش کی شاہ فیصل ایک ایسی مسجد کا خواب دیکھ رہے تھے جو اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو اور ان کے اسی خواب کے پیش نظر ایک بین الاقوامی مقابلے کا انقاد کیا گیا جس میں 17 ممالک کے 43 آرکٹیکچرز یعنی فن تعمیر کے مائرین نے شرکت کی سب نے اپنے اپنے ڈیزائن پیش کیے مقابلہ ترکی کے ایک آرکٹیکچر ویدت دلوکے نے جیت لیا اس ڈیزائن کو پہلے بہت پسند کیا گیا اور اس کی پسند دیدگی کا اندازہ آپ لوگ اس پاس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آوہ خان آرکٹیکچر آوارڈ بھی اس ڈیزائن کو نوازا گیا جو کہ دنیا کے بڑے آوارڈز میں شامل ہوتا ہے ویدت دلوکے کے مطابق انہوں نے عربی خیمے سے متاثر ہو کر یہ ڈیزائن پیار کیا شاہ فیصل نے مسجد کی تعمیر کے پیش نظر 10 لاکھ سعودی ریال پیش کیے جو کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالرز کے برابر بنتے تھے اس کے بعد 1976 میں آزم خان کی رہنمائی میں مسجد کا باقاعدہ آغاز کیا گیا یہ شاید دنیا کی وہ پہلی ایسی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے کیا گیا کیونکہ اس مسجد کے درمیان میں کوئی بھی سکون نہ تھا تیرہ سال کی برپور محنت کے بعد ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اسلام آباد کی خوبصورتی پچھار چاندلا دیئے اس مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام آباد کو پہچانا جانے لگا اس مسجد کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی نسبت کی بدولت شاہ فیصل کا ہی نام دیا گیا فیصل مسجد کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے مسجد کے آہاتے میں اسلامی یونیورسٹی بھی قائم کی گئی جہاں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل زیاء الحق کا جہاز حاصل کا شکار ہوا ان کا مزار مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا شاہ فیصل مسجد تقریباً پانچ ہزار مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے مسجد کے اندرونی حال میں بیک وقت ایک لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے بیرونی آہاتے میں دو لاکھ نمازی سما سکتے ہیں یعنی مسجد میں کل تین لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد چار مناروں پر مشتمل ہے جو کہ امارت کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں یہ منار ترکی کے فن تعمیر کی اکاسی کرتی ہے جو عام مناروں سے کافی باریک ہیں اور ہر منار نوے میٹر انچہ ہے مسجد کا مین حال تقریباً چالیس میٹر انچہ ہے اور اس امارت میں چونکہ کوئی ستون نہیں اس لیے اس کا وزن چار گارڈروں پر ہے اور یہ گارڈر کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں حال کے اندر یہ نہایت خوبصورت فانوس نصب کیا گیا ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے مسجد میں نہایت خوبصورت طالعب ہے جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں اس طالعب کے چاروں جانب سے مسجد کے آہاتہ میں سیڑیاں جاتی ہیں جہاں سے مسجد کا منظر انتہائی حسین اور پرپشش دکھائی دیتا ہے مسجد میں اس کے علاوہ اور بھی طالعب ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں مسجد کی امارت کے ساتھ نہایت وسیع سین واقعہ ہے جہاں سے مارگلہ کی پاڑیوں کا حسین منظر دکھائی دیتا ہے شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مارگلہ کی پاڑیوں کے دامن میں اس طرح سے تعمیل کی گئی کہ اسے میل و دور سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے مسجد ہر وقت کھولی رہتی ہے مگر مسجد کا اندرونی حصہ صرف نماز کی اوقات میں ہی کھولا جاتا ہے مسجد میں داخل پر کوئی ٹکٹ نہیں اگر آپ کو کبھی فیصل مسجد کا اتفاق ہوا تو مجھے کومنٹ کر کے اپنے خیالات سے اگاہ کریں دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا